بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر کاسم فتیانہ اور میں ان دنوں آپ کو معلوم ہے کہ پیدائشی گنگے بہرے مریضوں سے متعلق اپنی ویڈیو سیریز کر رہا ہوں آج سوال نامہ کے مطابق دوسرے سوال پہ ہم پروٹوکل شیئر کریں گے اور دوسرا سوال ہے آج کہ کیا مریض کی فیملی یعنی ننیال ددیال میں کوئی اور بھی ایسا مریض ہے جی بالکل اگر باقی سارے سوالات نفی میں ہوں کہ کوئی نہ تو ٹی بی تھی نہ کینسر تھا نہ کوئی دوسری وجہ تھی صرف اور صرف یہ ہو کہ فیملی میں ننیال ددیال میں کوئی وہ چچا زاد مامو زاد بھوپی زاد یا کوئی وہ مامو کا بیٹا یا کسی بھی دوسری دوسری سٹیپ سٹیج بے کوئی اور بھی شخص گنگا بہرہ تھا تو اس کا پروٹوکل بھی پہلے سوال کی طرح ہی ہوگا کہ جیسے وہ کزن مریض نہیں تو مگر کزن مریض اور اس میں یہ فرق ہے کہ اگر کزن مریض نہیں بھی نا سوال نمبر دو کے مطابق اور فیملی میں کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے تو اس کی یقینی دوا جو پولی کرسٹ ریمیڈیز سے ہٹ کے جو میازمیٹک دوا ہوگی ہے کارسینوسن کارسینوسن آپ عمر کے مطابق مریض کی جسمانی استعداد کے مطابق اگر آپ کے پاس دو سو میں ہے تو وہ آپ ویکلی دیں گے اگر آپ کے پاس ون ایم ہے تو آپ ہر پندرہ درماد ایک دوز دیں گے اگر آپ کے پاس سی ایم ہے تو ایک ہی دوز کافی ہے مہینے مہینے بعد اور بہتر ہے کہ صبح کے وقت دی جائے اور جس دن کارسینوسن دی جائے کوئی دوسری دوا نہ دی جائے اس کے علاوہ فریکوینٹلی دینے کے لیے کالی میور بوویسٹا چنینم سلف بہت اعلی دوایں ہیں یہ دیفنس کو پیور کرنے کے لیے اگر یہ یاد رکھیں کہ اگر کارسینوسن نہیں دی جائے گی تو یہ کالی میور اور بوویسٹا اور چنینم سلف یہ بلکل بھی کام نہیں کریں گی اور ان تینوں دواں میں دیکھیں کہ آپ کا مریض باقی سائنس کے مطابق کس دواں کے قریب قریب پڑتا ہے اگر ان تینوں میں آپ کو نہیں ملتا آپ کا مریض تو آپ نے میفائٹس تھارٹی میں صبح پہر شام دیں پہلے تین مہینے میں ہی آپ کو انشاءاللہ ریزلٹ مل جائے گا اور اگر تین مہینے میں نہیں ملتا ریزلٹ تو تین مہینے مزید ریپیٹ کر لیں اس طرح سے چند ماہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا مریض سننے لگ جائے گا سننے لگ جائے گا تو سیکھنے لگ جائے گا سیکھنے لگ جائے گا تو پھر انشاءاللہ بولے گا ابھی باتیں پر سارا کچھ باقی جو سننے سے مطلق جو مائل سٹونز میں سوہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے پورے قبر کرے گا اس کے ساتھ اپنی ایک دواہ ہوتی ہے کلکیلیہ فاس ٹیشو ریمیڈی ہے اور یہ آپ نے لازمی صبح وہ دوپہر اور شام سکس ایکس میں تھرڈی میں ٹویلو میں لازمی دینی ہے صبح دوپہر اور شام دیں اس دواہ کا اتنا اچھا اثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کان کی ہڈیاں تک جو اندر سننے والی وہ ہوتی ہیں نا وہ انکس وغیرہ تو وہ بھی اس سے بن جاتی ہیں مگر یہ کم سے کم آٹھ نو مہینے لگتے ہیں ان ہڈیوں کے بننے میں وہ تو چلو نقس سوال جب آئے گا مگر یہ کہ آج کا پروٹوکل پھر سے میں دوہرہ دوں کہ کارسینو سنم لازمی دینی ہے دو سو ہے تو ہر ہفتے دینی ہے وان ایم ہے تو ہر پندرہ دن پات دینی ہے سی ایم ہے تو مہینے میں ایک بات دینی ہے اور فریکونٹلی دینے کے لیے آپ نے دینی ہے اکالی میور تھارٹی میں یا بویسٹا تھارٹی میں یا چنینم سلف تھارٹی ساری نہیں کٹھی دے دینی بہت سارے لوگ جو فیس بک سے میرا یہ پروٹوکل پڑھ کے چھے چھے مہینے دوائیاں استعمال کروا کے آ جاتے ہیں کہ جیڑاٹ صاحب ہم نے تو آپ کا پروٹوکل وہاں سے پڑھا تھا اور وہ دے دی تو خاطرخہ فیدہ نہیں ہوا ابتہ یہ میری پوستیں ہومیو ڈاکٹرز کے لیے اور ہومیو سٹوڈنٹس کے لیے سیکھنے کے لیے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنے طور پر یہ استعمال کرنا کرانا چاہے تو اپنے قریبی ہومیو بیعت کے پاس جائے انہیں میری ویڈیو دکھائیں یا وہ فیس بک سے میرا پیج دکھائیں اور انہیں کہیں کہ اس اس وجہ میں ہمارا مریض فعال کر رہا ہے تو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا دوبارہ بتا دوں کارسینو سنم ایز ان انٹرکرینٹ ریمیڈی ویکلی یا پندرہ دن بعد یا ہر مہینے اور کالی میور تھرٹی میں یا بوویسٹا تھرٹی میں یا چینینم سلف تھرٹی میں اور اگر ان تینوں میں کہیں آپ کمریز فعال نہیں کر رہا تو پھر میفائٹس تھرٹی میں آپ دیں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو پہلی تین دعاوں میں آپ کمریز کسی کے ساتھ میچ کر رہا ہے نا تو پھر میفائٹس دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور کلکیریہ فاس تھرٹی میں بتوارے معامن دوا یہ ساری دعاوں کی معامن دوا ہے ٹیشوری میڈی ہے بہت عالی ریزلٹ اس سے ملتا ہے اگر یہ نہیں بھی دیتے تو آپ کو لیٹ ریزلٹ ملے گا اگر آپ یہ ساتھ استعمال کرواتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت جلدی اور اچھا ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا آج کا سوا اور اس سے متعلقہ میرا پروٹوکول سب دوست سلامت رہیں ہاں اس میں میں اپنا فیس بک کا جو لنک ہے جس پہ میرے سارے پروٹوکول کٹھے پڑے ہیں پڑھنا ہوں اگر کسی نے کسی کتابی صورت میں اس کو پرنٹ کرنا کرانا ہوتا اجازت ہے وہ میں لنک دے رہا ہوں اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ اپنا لنک کپل کر کے یا وہاں سے اپن کر کے وہ میرا فیس بک کا پورا جو پروٹوکول ہے وہ بیج آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ سب دوستوں کو حفظ و امان میں رکھیں دعاوں کی ترخواست ہے والسلام ورحمت اللہ بغیر